تو عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہیں گے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ اللہ سے دعا کریں عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے تو اب عیسیٰ علیہ السلام جب دعا کریں گے اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا اور یاجوج اور ماجوج کی گردن میں اللہ کیڑا پیدا کر دے یاجوج ماجوج کی گردن میں کیڑا پیدا کر دے گا اور گردن کی بیماری میں وہ لوگ مبتلا ہو جائیں گے اب جب گردن کی بیماری میں مبتلا ہوں گے تو اس بیماری سے تمام لوگ ایک ساتھ مر جائیں گے جیسا کہ ایک آدمی مرتا ہے یعنی جیسے ایک آدمی مرتا ہے اسے پوری قوم ان کی مٹ جائے گی ختم ہو جائے گی سب کو موت آجائے پھر حضرت عیسی علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھی کوہ تور سے زمین پر آئیں گے کیونکہ ابھی لوگ ختم ہو چکے سب مٹ چکے ہیں سب مر چکے ہیں فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ اور جبھی لوگ زمین پر واپس آئیں گے کوہ تور سے تو زمین پر ایک بالشت جگہ بھی نہیں ہوگی جہاں ان کی لاشیں موجود نہ ہوں اتنی تعداد کہ ایک بالشت گویا کی سات آٹھ نو انچ آپ کہہ لیں نو انچ کی آٹھ انچ کی جگہ بھی نہیں ہوگی کہ وہاں پر پیر رکھ دیا جائے وہ جگہ خالی نہیں ہوگی ان لوگوں کی لاشیں وہاں پر پڑی ہوں گی اب بدبو بھی آ رہی ہوگی لاش ہے بدبو کر رہی ایک اور مصیبت آ گئی تو اب اس مصیبت کو کیسے دور کیا جائے اور ہر طرف لاشی لاش ہے تو پھر سے تمام لوگ عیسی علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس مصیبت سے نجات یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا زندہ رہنا بھی مصیبت اور جن کا مر جانا بھی مصیبت یعنی قوم کے لیے اتنے برے ہوتے ہیں کہ نہ ان کی زندگی میں قوم کے لیے خیر ہے نہ ان کے مر جانے کے بعد قوم کے لیے خیر ہے یہ بہت نہائیت ہواہیات قسم اولائکہم شر البریہ یہی لوگ ہیں جو زمین کی مخلوق میں سب سے بری مخلوق اپنے آپ کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنانا چاہیے اور اگر فائدہ مند نہیں بنا سکتے تو کم از کم نقصان دے بھی اپنے آپ کو لوگوں کے لیے مت بنائیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد عیسی علیہ السلام دعا کریں گے اللہ سے تو اللہ سے دعا کریں گے فَيُّرُسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول کر کے اب پرندوں کو بھیجے گا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے پرندوں کو بھیجے گا اور پرندے بھی کیسے ہوں گے ایک پرندہ ایک اوٹ کے برابر ایک اوٹ کے برابر پرندہ ہوگا فَتَحْمِلُهُمْ اب یہ پرندے ان لوگوں کی لاش کو اٹھائیں گے فَتَحْمُ حَيْسُ شَاءَ اللَّهُ اور اللہ کی جہاں مرضی ہوگی وہاں لے جا کر ان کی لاشوں کو یہ لوگ پھینک دیں گے یہ پرندے اب آپ تصور کریں یہی ساری حدیثیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر کے لوگوں نے ریسرچ کیا اور پتہ نہیں کون کون سے چیزیں جو ہے جانور بناتے ہیں وہ امیجن وہ خیالات وہ تصورات اتنے بڑے بڑے جانور اتنے بڑے بڑے پرندے اتنی ساری چیزیں جو انسانوں کو اٹھا لیں اور ان کے ساتھ اس ساری چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں بہرحال تو یہ مصیبت ختم ہو جائے گی ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَا تَعْرَن پھر اللہ بارش نازل کرے گا اب ذائر اس بات ہے لاش تو چلی گئی لیکن جو بدبو پیچھے چھوڑ کر گئی ہے وہ جو بدبو پیچھے چھوڑ کر گئی وہ تو ابھی باقی ہے جو ہے وہ گریں گے یہ بارش اتنی برکت والی ہوگی کہ ساری جگہوں پر یہ بارش کے قطرات گریں گے فَيُغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَزَّلَفَ اور یہ بارش زمین کو مکمل طریقے سے دھو کر کے رکھ دے گی اور ایسے ہو جائے گی جیسے کہ اس پر کچھ تھا ہی نہیں بلکل پاکیزہ بہترین اور خوبصورت یہ زمین ہو جائے گی تو اس طریقے سے یاجوج اور ماجود جو ہے وہ حلاک ہوں گے جیسے مریں گے وہ پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئے